السلام علیکم میں اس ویوز کے ساتھ محمد عزی صدیق حاضر ہے خدمت ہے ایک ہی وی لاغ میں امت بڑھتی ہے کبھی کریں گے اس کو زیادہ بہتر کرنے کی کوشش اور اس میں اپنے علاوہ کچھ باقی دوستوں کبھی میں سوچ رہا ہوں عرفان حاشمی دوست ہیں ہمارے لندن سے وہ شاید وہ ہوسٹ کیا کریں ابھی فی الحال چل رہی ہیں کچھ مصروفیت زیادہ اس لیے زیادہ بات نہیں کر پا تھا ایشوز تو بہت سے جن میں بات کر رہی ہیں بہت سے ایشو ہیں اور آج کے ایشوز میں ایک تو پاکستان آئیلینڈ ڈیویلمنٹ آثورٹی آڈینس جو فاکیہ کومت منایا اور صبح ہوگی ایک عجیب سے چپکلے شروع ہو گئی ہے صبح سندھ کی صبح سندھ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں وہ اپنی راگنی علاوہ پر آیا اور قانونی اور آئینی پوزیشن دیکھتا نہیں دوسرا جو ایشو بات کر رہی ہیں وہ the most famous case اشتہاری نواز شریف کے کونٹیکس میں کہ کیا اسلامباد کے آئین کونے پرسیڈنگ ہوئی ہے تیسرا جو so called خونی لبرل محمد زبیر صاحب نہیں وہ ان کے خیالہ جیسے وہ ٹیم اور تھانے شدرہ پہنچ گئی کیا بے وکوف بنایا ہوئے کون کو مولانا فضل الرمان صاحب نے اس پر بے وکوف تو گئی اس پر بات کرنی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ سندھ حکومت وفاقی حکومت کو جزائر پر کام کرنے کی مشروط اجازت کا حکومت نامہ واپس لے جیسے اور سندھ حکومت کے جزائر اور سامنے سے متعلق وفاقی حکومت کے اقدام پر سبائی حکومت نے وفاقی حکومت کو اتحجاجی مراسلہ حساب کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سندھ میں موجود جزائر اور سمندری سائل سبائی حکومت کے زیرے انتظام ملکیت ہے یہ زیرے انتظام والا لفظ سہرانگون بات ہے فاقی حکومت کی جانب سے پاکستان آئی لینڈ آثورٹی کے قیام اور آرڈینس کا غیر کرنی مرتے ہیں شدہ شرائط کی خلاف آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے آپ سمجھتے ہیں کہ آئین آرڈینس غلط ہے تو جائیں چیلنج کریں اس کو سندھ حکومت میں چیلنج کریں اسلام بات حکومت جہاں کہیں دل کرتا ہے خاتمہ یہ بھی کہا گیا کہ آرڈینس کے جرا کر کے سندھ کے جزائر کی ملکیت تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے وہ آرڈینس پڑھ لیں سارے پہلے میں نے تو دیکھا ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں سندھ حکومت نے بہتری کے لیے فاقی حکومت کو آئی لینڈ کے ترقی کی مشروع جائز دیتی یہ ان کا کہنا ہے تا ہم آپ پہلے سے کیے گی خطو کتابت توسیق پر عمل نہیں کریں گے اور فاقی حکومت سے جائز کرنے کی مشروع تو حکومت وہ باپس لے رہے ہیں سندھ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ تیشدہ امور کے خلاف ورزی یہ بات بکنا چاہ رہے ہیں فاقی حکومت غیر آئینی غیر اقدامت کر رہی ہے فاق نے آئین سے انعراف کر کے آرڈینس کا اجرا کیا فاقی حکومت کے اجرائے جزائر میں نئے شہر بسانے کے لیے منصوبوں پر کام نہیں کر سکے گی دوسری طرف شبلی فراسہ فاقی وزیر ہے انہوں نے کہنا ہے کہ حکومت سے جزیروں کے معاملے کو سیاسی بنا رہے بات یہ ٹھیک کر رہی ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں جزائر میں سنتوں کا قیام کے حق میں ہیں ہم جزائر کے معاملے پر سیندھ حکومت کے لیے روزگار کیا سوچتے ہیں لیکن ہم ان کے حق میں سوچتے ہیں تب بھی مسئلہ اور نہ سوچے تو تب بھی مسئلہ ہوتا ہے دونوں شکلوں میں اس سے پہلے پورٹ کاسم اتھورٹی ایکٹ ٹونی سو تہتر یہ پورٹ کاسم کے اوپر ہے اگر ملکیت کی بات ہے وہاں تو سارا پورٹ جتنا بھی ہے جو کہ پورٹ آتا ہی وفاق ہے انڈر ہے اور جو آئی لینڈ جو آئیں گے سمندر کی انڈر وہ سمندری حدود کی انڈر ہیں بڑی واضح طور پر وہ پاک انڈر آئیں گے اس کے لیے آپ کو آئین کے آرٹیکل 172 کی رائے لینی پڑے گی اوانرلیس پروپٹی اینی پروپٹی اینی پروپٹی مچہ نو رائیٹ فول اوانر شیل ایفلوکیتی ناپرویس ویسٹ ایفلوکیتی ناپرویس ویسٹ ایفلوکیتی ناپرویس ویسٹ ایک اب پرشتر ملتے ہوچ سے ایک ب Copyセرت ربنز کا پیشت راہی لیکن یہ ایک بام فوقیت کے بارے گانی ہے لیکن یہ آپ کو جانتے ہیں یہ یا کچھتا ہے لیکن یہ کنیت پاکستان ہے مکمل راہ گا چیلنج کرے ہیں یہ کیوں لڑائی ہے دیکھ سرا بیسی قیفیت پیدا کیا اسے بچنا چاہیے دوسری بات جو کرنے والی ہے جو میں آپ کے سامنے سندھا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے کونٹیکس میں اشتہاری ہونے کی کاروائی جاری ہے اور اشتہار کے ذریعے تلبی کا حکم جاری کر دیا حکم جاری کر دیا امر فاروق امر فاروق اور جسید موسین اختیار میں اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینٹ سماعت کر رہے ہیں الازیزی اور ایونفیل دونوں کی اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان ہائی کمیشن کے لندن کے افسران فرس سیکٹری دلدار ایوبرو اور کانسلر اتاشی راو عبدالعان کا بیان بطور شہادت کلم بن کیا سماعت سے قبل پاکستان ہائی کمیشن کے لندن کے فرس سیکٹری دلدار ایوبرو اور کانسلر ہیں اتاشی راو عبدالعان کے الگ الگ تحریری بیان اسلام آباس آئی کورٹ میں جمع کرائے گئے پاکستان ہائی کمیشن لندن کے فرس سیکٹری دلدار ایوبرو میں اپنے تحریم بیان میں کہا کہ نواز شریف کے بیٹے کے سیکٹری وقار احمد نے مجھے کال کی اور کہا کہ نواز شریف کے بارن کا گرفتاری وصول کریں گے اب وقار احمد کے مطابق نواز شریف کے مجودہ رائش کا پاک لین میں بارن وصول کرے گا میں نے وقار کو کہا ایڈ آف کمیشن سے منظوری کے بعد آپ کو اگاہ کروں گا دلدار ایوبرو نے اپنے بیان مزید کہا کہ وارن کی تکمیل سے متعلق وقار کے ساتھ حوالے سے کمیشن کو اگاہ کیا ہائی کمیشن سے وارن کی جو وارن سے وقار کی جانب سے دیئے کہ پتہ پر وارن کی تکمیل کی اجازت لی گئی ہائی کمیشن نے مجھے نواز شریف کے وارن اس پتہ پر تعمیل کرنے کی اجازت لی گئی اس کے بعد وقار کے ساتھ اتفاق ہوا کہ وہ سکتائیس دن یعنی آپس میں ایگری ہوا کہ تئیس ستمبر کو دن گیانہ بجے وارن وصول کریں گے وقار کو بتایا کہ کانسلر اتاشی راو عبدالران وارن کی تکمیل کی نام بھی ساتھ دے دیا کہ وہ آئیں گے اب برطانیہ کے وقت کے مطابق دس بچ کر بیس منٹ پر وقار نے مجھے کال کی وقار کر کے وارن تب تو دیکھا جائے تو وارنٹ ایک طرح سے ہو ہی گیا پاکستان ہائی کمیشن لندن کے کانسلر اتاشی راو عبدالرانوان نے بھی تحریدی بیان میں کہا کہ ناقابل زمانت وارنٹ کی تعمیل گرفتاری کی تعمیل انہوں نے کروال جو تعمیل کے لیے وہ گئے نواز شریف کی رائشگاہ گیا لندن میں نواز شریف کی رائشگاہ اور سترہ سبتمبر کو شام چھے بچ کر پینتیس منٹ پر گیا راتیم الازم یقوب نے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا نواز شریف کے بارن گرفتاری کی بھی بائی ہینڈ تعمیل نہیں ہو سکی نعب نے اسلامباد آئی کورٹ سے اصطدا کی کہ نواز شریف کا اشتہار گری کر دیا جن اخوارت میں اشتہار برطانیہ سے ہوتی ہے انہوں نے اخوارت کا حکم دیا جائے اشتہار کے شاہد کے بعد تیز دن کے اندر بھگ دیا جائے گا اسلامباد آئی کورٹ نے نواز شریف کی اشتہار کے ذریعے تلبیر کا حکم دیتا ہوئے کہ انہوں نے ہاری قرار دے دی جائے گا فاقی حکومت دو دن کے اندر اندر اخوار کے اخراجات ہیں وہ جمع کرائے یہ تو باتیں میں نے آپ سے ساری کر لی اب مرد ادار اب جو بات کرنی ہے مسلمی لغنون کے رہنمہ پگاوت گرفتاری دینے شادرہ لاہور پہنچ گئے مالڈوم کسانے بھول گئے ہیں پولس نے گرفتاری سے انکار کر دیا ہے میں پہلے بھی اپنے بیلوگ میں کہہ چکا ہوں کہ جرم قابل تستاندازی پولس میں ایف آئی آر درجہ ہوتی ہے اب یہ ایف آئی آر فرس انفرمیشن نوپورٹ ہے انویسٹیگیشن میں اپنی سوریمپورٹ کی ججمنٹ بھی آ چکی ہے اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے گرفتاری کس کی کرنی ہے یا کس کی نہیں کرنی ہے اب زبیر احمد احمد ملک ریاض اشتہال انگے اس تقییر و غاوت کے اس میں گرفتاری دینے تشانہ شادرہ پہنچ گئے اب شریف نارے بازی کیا اچھا نارے بازی کس لیے کیا گرفتاری دینے گیا ہے تو شگافی آفت کی طرح بات کریں ایسا جو سے ملاقات کی کہ ہم یہاں خود ہیں گرفتار کرنا تو ہم آز ہیں بہران کن بات ہے ایسا جو کہاں کہتا ہے ایسا جو کوئی کنسر نہیں پرچا ہونے کے بعد آپریشن کا کام ختم ہوئی تا ہے انویسٹیگیشن ونگ کا ہے یہ سبیر صاحب کوئی پتا ہونا چاہیے اس میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں جسے درج کر آیا وہ طریقہ انصاف کا برک کر رہا ہے یہ بہت سیاسی نظر آ رہا ہے نا کہ پرائیوٹ شخص کے کہنے پر تین سابق جنرلوں دو سابق وزیراعظم باپ رخاوت کا مقدمہ درج کیا ان کی حبل وطنی پر حملہ کیا گیا دیکھیں بات بڑی سیری سی ہے کہ جو کچھ تقریر کی اور تقریر سنے ہو یہ دیکھنے والی باتیں ہیں نا یہ فیصلہ انویسٹیگیشن نے کر رہا ہے جیسے آپ کہتے تھے اسی طرح یہ بھی معاملہ جو ہے نا اور انویسٹیگیشن کے لئے ہے اور کہنا ان کا یہی ہے کہ عمران خان کے حکم پر ہوا مگر ہرے کو پتا ہے عمران خان حکومت بھی ہو منشب لینے کے لئے میں تو احران ہوں پرچا درج ہونے کے بعد انہوں نے ایسے چو جو ہے کہا کہ مقدمہ درج ہو گیا میرے تعلق نہیں ترخواست آئی ہے ہم نے مقدمہ دری میرٹ پر تفشیش کرے گی اور یہ زبیر صاحب نے کہا کہ یہ پہلا مقدمہ کے تھانے میں گرفتاری دینے پہلے پہنے کیا مزاق کر رہے ہیں آپ نے اس طرح کی گرفتاری برو تحریک اور یہ جیل برو تحریک پرانی چیزیں ہیں ساری یہ نئی چیز نہیں ہیں اور آپ انتظار کریں پریشان کی ہوتے ہیں کپنٹ سفدر نے تو جا کے گنجنہ والے میں زمانہ قبل اس گرفتار پروٹیکٹیو بیل کر آ رہی تھی تو آپ جو ہے نا اب یہ کہنے لگے مقدمہ خارج مقدمہ ایسے خارج نہیں ہوتا ہے مگت درج ہوا تو انس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں اور انویسٹیگیشن قانون کے مطابق ہوگی اور قانون بڑا کلیر ہے اس میں قانون میں کوئی دور آئے نہیں ہیں میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ابحام ہے اور نائبہام ہونا چاہیے بڑی کلیر چیز ہے ہر چیز کلیر ہے اور یہ ان کا کہنا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ریلا حکومت کو بہا کر لے جائے گا دیکھیں ایک بات جو اور ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں بھی رکھیں ہیں جوتے کی نوک پر جہاں مرضی رکھیں ہیں قانون کے مطابق عمل درامت ہونا اور قانون جو ہے اس کے مطابق جو کچھ بھی ہونا ہے اور پی ڈی ایم کے نام سے انہوں نے تقییر کرتے ہوئے بتایا کہ لاہور میں جی میں نیا آلائنس میں آ رہا ہوں تمام اپوزیشن جماعتیں متحضہ کس نے کہا ہے بلکل بھی جمہوری حق ہے سب کا اور یہ ہونا چاہیے اور اس میں کوئی ایسی ذریع نہیں ہے کہا جارہا ہے نائب سے ڈرائے جارہا ہے بھئی آپ کے ایسیڈ بیان مہین اگر ہیں تو نائب تو حرکت میں آئے گا اور حضر مہین صاحب صاحب بھول گئے ہیں جب عمران خان صاحب دھرنا دے رہے تھے سپریم کورٹ میں قاملان مجزہ صاحب کے یہ درخواست دائر کی تھی روکنے کے لئے یہ تاریخی باتیں ہیں لاہور میں ایک ایڈوگر صاحب اور باقی ہمارے کچھ دوستوں کے ذریعے درخواست دائر کیئے گئیں کہ دھرنا دینے کے لئے کہ کسی کورممنٹ کو گرانا یا ٹاپل کرنا یہ بقیدہ آرڈر موجود ہیں موجودہ گورنمنٹی میں میں نہیں نالائکی تو نہیں میں کہتا گوڈ گورننس کی بات بھی نہیں میں کرتا لیکن یہ ساری چیزیں موجود ہیں ریکارڈ کے اندر قانون کو حرکت میں لینا ہے اور ہمارے جو کوئی معاملہ یا عطالتوں میں لے کر آئے گا عطالتے بھی قانون عطالتے تو اجازہ نہیں دے سکتی کسی احتجاج اور درنے سے آپ گورنمنٹ گرا دے تو یہ مسلمی معنون کے دور میں انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لئے اس لئے آرڈر لیے ہوئے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں اب مولانا فضل الرمان صاحب مریم نواصیف سے ملنے جا رہے ہیں نور اکنی وقفت ہے اور جاتی عمرہ میں جائیں گے ٹھیک ہے جی اور کہنا یہ یہ شاید کا کہان عباسی عیسن اقبال خاجہ عصب زبیر عیاس حادق پرویر رشید صادر رفیق رانا سلام اللہ اور مریم اور اگزیب ہیں اور آٹھ بجے قریب آج جائیں گا ہو چکے آئے ہوں گے اس وقت تک وہاں پر وہاں سے سب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی شاید عیسن رانی مولانا عبجند خان مفتی عبرار ڈاکٹر لطیکر رحمان پتہ ہی جو کچھ بھی ہیں ان لوگوں نے کل آج جا کے ملاقات کرنی ہے لیکن ہسٹری ذرا دیکھ لیجئے گا کسی گورنمنٹ کو گرانے کا طریقہ کیا ہے کار کیا ہے اور میں چونکہ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتا رہا تو اس طرح کی ہائی کورٹ نے کسی طرح کی اجازت نہیں دیتی ریپورٹڈ جیجمنٹ بھی ہیں یہ والی کسی ایک وی لاغ میں اس پہ ضرور میں اعدادہ بات کروں گا اجازت دیجئے گا اللہ علیکم